تھا بیٹیاں قد مسلپٹی تھی بسد آہو بکا بڑھ کے شابر نے جو چہرے سے کفن بند کیا دیکھ کر بھائی کے چہرے کو یہ زینب نے کہا رخ سے ایک بار کفل اور ہٹا دو بھائی ارے میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائی رخ سے ایک بار کفل آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے پھر مجھے شام غریبہ میں نظر آئیں گے ارے اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھائی میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائی ہائے شبیر اس زینب نے کہا رو رو کر سونا لگتا ہے اموں میں کے بنا بابا کا سر ارے سر پہ بابا کے امامہ تو سجا دو بھائی ارے میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائی سنیے نا آپ نے حدیث کیسا ایک منظر میں آپ کو دکھانے لگاؤں کیا منظر ہے ہائے جیسے اممہ کی ردہ میں تھی شفا نانا کی ارے کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائیں میرے بابا بھی ارے میری چادر میرے بابا کو اڑھا دو بھائی میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائی خیامت پڑھ رہا ہوں اس وقت ایک ایسا شعر ہے جو یہاں پہ اللہ نہ جانے کس کی بیٹی کے سر سے اس کے باپ کا سایہ چلا گیا ہے ایک بات میں حساس کرنے لگاؤں اس وقت ہائے کیسے بتلائے یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے کیا جدا باپ سے ہو کر بھی جیا جاتا ہے اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو بھائی ارے میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائی سنیں مقتے سے پہلے آخری شعر مولا عباس چھوٹے سے ایک دن بی بی ملونین نے بلایا عباس میرے بیٹے میری بات سن جی اممہ حاضر ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کے فرمایا اممہ آپ نے بلایا کہا بیٹا میں نے سنا ہے کچھ تو نے آج شہزادی کو کیا کہہ کے مخاطب کیا ہے چھوٹے سے مولا عباس کہتا ہے اممہ میں نے بہن کہہ کے پکارا ہے رو کے فرمایا بی بی ملونین نے عباس تو کنیز کا بیٹا ہے کبھی بہن مت کہنا شہزادی کہنا ہمیشہ باپ کا جنازہ رکھا ہے بھائی کہاں ہے بہن کیسے یاد کر رہی ہے ہائے غم بابا کی تڑپتا ہے ذرا دیکھو تو دور بیٹھا بلالا میرے غازی کو ارے پاس کچھ دیر تو بابا کے بٹھا دو بھائی یا اور گھر سے جاتا تھا جنازہ جو علی کا باہر بیٹیاں کہتی تھی زی شان و رضا رو رو کر آخری بار تو بابا سے ملا دو بھائی یا ارے میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائی یا 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 بھائی یا